دوستو نو نومبر جام اقبال اقبال کے حالات زندگی پر مختصر سی روشنی اور خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں دوستو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی سکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے ایفے کا امتحان پاس کیا شیر و شاعری کا شوق بھی آپ کو نہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں اقبال نے ایک غزل پڑی جس کا ایک شیر یہ تھا اس شیر کا سننا تھا کہ محفیل مشاعرہ میں موجود افراد بھڑک اٹھے اور مرزا ارشد گورکانی نے اسی وقت پیش گوئی کی کہ اقبال مستقبل کے عظیم شورہ میں سے ہوگا انہی دنوں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی ایک عدوی مجلس میں انہوں نے اپنی اولی نظم ہمالہ سنائی تو اسے بہت پسند کیا گیا اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مکالماتی بیان مستن مکڑا اور مکھی پہاڑ اور گلہری گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائے میں تخیل کا جز بنا دیا کبھی بچے کی دعا کہہ گئے جو ہر سکول کے بچے کی زبان پر ہے لاہار اورینٹل کالج میں 1893 سے لے کر 1897 تک سر ایڈون آرنلڈ کے زیر سایا تعلیم حاصل کرنے کے دوران اکبال نے پہلی مرتبہ جدید فخر کا متعلیہ کیا تھا 1899 میں یہاں سے ایمے فلسفہ کیا ساتھ ہی عربی شاعری پڑھانا شروع کی اور معاشرتی اور معاشی مسائل پر کلم اٹھایا یونیورسٹی آف کیامریج سے لاغ کرنے کے لیے اکبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا لیکن یہ فلسفہ ہی تھا جس نے ان کی سوچ پر غلبہ کر لیا ٹیاری نیٹری کالج میں ہیگل اور کانٹ کا متعلیہ کرنے کے بعد وہ یورپی فلسفے کی بنیادی رچھانات سے واقف ہو گئے فلسفے میں دلچسپی نے انہیں 1907 میں ہائیڈ لوبرگ اور میون پہنچایا یہاں نتشے نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے خود ان کے الفاظ میں یہی وہ دور ہے جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامیاں رنگ دیکھنے میں آتا ہے مغربی تہذیب بیزاری کا اظہار و شگاف الفاظ میں رکھتے ہیں